ہی گائز نمستے پرنام آپ سب کو سب کو نوراتری کی بہت بہت سب کامنا ہے آج نوراتری کے پہلا دن ہے اور جو بھی لوگ اس کو برت کرتے ہیں بھگوان ان کی ساری منوکامنا پوری کرے اور ہمارے بھی منوکامنا پوری کرے میں برت نہیں کر پاتی ایز یو نو میرا آفس رہتا ہے تو میں نہیں کر پاؤں گی وہ سب چیزے اور جو نہیں کر پاتی وہ میں نہیں کرتی جتنا کر پاتی تو نہیں کرتی ہوں میں نے گھر پہ پوجا کیا ہے جس طرح میں نورمل کرتی ہوں ایسے کیا ہے کچھ دنوں سے بلکل سے میں نے ملا بلوکس بنانے کا ابھی بھی میں بیزی تھی میرا ابھی جس بریک ہوا ہے تو بچوں کو میں ہارلکس وغیرہ بنا کے دے رہی ہوں ابھی چائے بنا رہی ہوں چائے بھیوں گی تو تھوڑا موٹ سیس ہوگا اور ہمارے طرف جو ہے بینگول کے جو بھی لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا درگا پوجا کیا ہوتا ہے میں درگا پوجا سب ہی جانتے کیا ہوتا ہے لیکن بنگال میں جو درگا پوجا ہوتا ہے اس کا کیا محتو ہوتا ہے اور کتنا انجوئے ہوتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے اور اس کے قارن مطلب ہم اپنے گھر کو بہت مس کرتے ہیں اس پوجا میں سپیشلی درگا پوجا میں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جس طرح مہاراشت کی فیمس فیسٹیبل گھنیش چطورتی ہوتی ہے تو سیم درگا پوجا جو ہے بنگال میں بہت زیادہ فیمس ہے اور وہ بھی اس لئے کی وہاں کا جو پوجا ہوتا ہے بہت ہی الگ ترکہ ہوتا ہے الگ الگ جگہ میں پنڈال بنایا جاتے ہیں اور سارے پنڈال میں ایسی ایسی چیزوں کا use ہوتا ہے جو بلکل unique ہوتا ہے کیونکہ وہ competition کے حساب سے بنایا جاتی ہے اور سچ میں بہت سندر ہوتے ہیں بہت اوچھی اوچھی پنڈالے ہوتی ہیں اور لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہیں تو میں جہاں رہتی ہوں وہاں پہ بہت بڑا سہر نہیں ہے لیکن ہاں وہ ایک سب ڈیویزن میں آتا ہے ڈسٹک میں آتا ہے آپ نے سنا ہوگا بردوان آسن سول تو اس بیڈٹ میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے area wise جیسے 8-9 area ہے میرے سہر میں تو area wise پنڈال بنتے ہیں اور اس میں competition چنا جاتا ہے کس کا پنڈال first آیا second آیا تو اس چکر میں اتنا خوبصورت پنڈال دیکھنے کو ملتا ہے اور میلے لگتے ہیں اور جو main thing جو ہے وہ محول محول اتنا اچھا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سچ بتاؤں دن میں بھی گھومنے ہو جاتا ہے اور رات میں بھی مطلب رات میں ہی گھوما جاتا ہے کیونکہ lighting وغیرہ دیکھنے کے لیے تو رات میں ہی اچھا لگے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ابھی تو نہیں اب تو سالوں بیٹھ گئے کہ ہم مطلب دن میں گھومے ہو میں جب میری جب شادی نہیں ہوئی تھی تو میں کھیلتی کتی تھی سپورٹ کرتی تھی تو میرے کوچ سہیت میرے جتنے بھی اتھلیٹ سے سارے مل کے ہم سائیکل چلا کر دن میں گھومتے تھے اپنے ایریا میں تو اپنا ایریا تو بہت مزا آتا تھا کسی کے ضرورت میں سب ہم مل کے سب گھوم کے سائیکل سے پڑا گھوم لیا ساتھ اٹھ ایریا جیسے ایریا وان ایریا تو ایریا تھری ایسے کر کے اور جو من گھوم آفیرا اور خاگ پی کے آگئے اور پھر رات میں ممی پاپا کے ساتھ جاتے تھے ہم لوگ گاڑی باڑی بھوک کر کے اور سب سے زیادہ اتنی کریز ہوتی تھی اتنی زیادہ کریز ہوتی تھی پوجا کی کہ سال میں دو تیگ میں نے پہلے سے تیاری کرنے شروع ہو جاتی تھی اور پورے سال ہم کپڑے لے نہ لے ویسے تو لے ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اوکیشن درگا پوجا میں تو ہم ضرور کپڑے ہمیں ملتے تھے ممی پاپا دیتے تھے اور آج تک میں کھریتی ہوں پوجا میں کیونکہ یہ ہمارا سرو سے ہے من میں ایک ہے کہ پوجا آرہا پوجا کا کپڑا لینا ہے اسپیسلی درگا پوجا کے لیے کپڑا لینا ہے تو کیا لیا میں نے بیٹے کے لیے ایک ٹی شٹ لیا زیادہ نہیں لیا اس کی تو بہت کپڑے ہیں تو مجھے لگا کہ اس کو وہی پسند آیا باقی جو ضرورت تھی وہ میں نے لیا اور بیٹی کے لیے تو میں نے لیا ہی ہے وہ پہنے گی اور میں نے اپنے لیے اس بار میں گئی تھی گھر تو میں ایک ساری لے کے آئی ہوں تانت کی ساری جو پینگول فیمس ساری ہوتی ہے جو لوگ بھی ہوں گے جو بھی دیکھ رہے ہوں گے میرا ویڈیو تو وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں اور بہت ہی خوبصورت ساری ہوتی ہے وہ ویر کرنے میں دکت ہوتی ہے جو ساری ٹھیک سے نہیں پہن پاتے ہیں یا ایک دو لوگ لگیں گے مطلب ایک کوئی چاہیے ہیلپر کی روپ میں سیٹ کرنے کے لیے جو نہیں ٹھیک سے پہن پاتے ہیں لیکن وہ ساری جب تک آپ سیٹ کر کے نہیں پہنونا تو اس ساری کا جو لک ہے نا وہ کھل کے آئے گا ہی نہیں تو اور جب بھی آپ اس کو واش کرو اس پہ وہ چاول کی جو مار نکلتے ہیں اس کو ہم ڈال کے دھوتے ہیں تو کڑا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد پریس کر کے ہی پہنیں گے تب ہی اس کا جو سمارٹس جو اس کا نکھر کے آتا ہے تو گائز آپ جو بھی پہنتے ہیں اور میں تو پہنتوں کہ میرا فیوریٹ ہے میں تانت کی ساری بھوپت پسند تھے میں پہنوں گی اور آپ لوگوں کو فوٹو بھی دکھاؤں گی آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گی آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گی کیسے لگ رہا بتائیے گا تو میں اس پر پھر سے لے کے آئی ہوں میرے پاس بہت ساری تانت کی ساری ہے اس پر پھر لے کے آئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اچھا لگے گا سب کو تو بس یہی ہے بٹ یہی تھوڑا سا من میں کھٹکتا ہے کہ بنگال نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ کتنی فیسٹیبلز ہیں کس کس فیسٹیبل میں جائے ہم گھر تو پوسیبل نہیں ہو پاتا اور آفیس والے جو ہیں میں ان سب نوراترے کے ٹائم میں لمبی چھوٹیاں نہیں دیتے ہیں ایک دو دن کی چھوٹی مجھے مل بھی جائے اور میں نے مانگا بھی ہے ملے گا بھی آئی تھنگ بٹ ایک دو دن میں ہمارا نہیں ہو پاتا ہے ہمیں چاہیے دس دنوں کی چھوٹی تب ہی ہم اچھے سے گھوم پیر کے آپ آئے تو یہ پوسیبل نہیں ہو پاتا آپ جاتے ہیں تو بس یہی ہے تو کوئی نہیں ہم کہتے ہیں جن کو منزل چاہیے وہ راستے دھو گھوم لیتے ہیں تو ہم یہاں بھی گھومتے ہیں یہ درگا پوجہ جو ہے all of the india ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے ہر جگہ ادھر کے لوگ بسے ہوئے ہیں اور کمیٹی ایک رہتی ہے ان کی اچھے سے پروگرام ہوتا ہے جرگا پوجہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ہریانہ سائیڈ میں اور یہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے جگہ آگئے ہیں تو ہم جاتے ہیں اسٹمی کو جاتے ہیں کھٹڑی کھاتے ہیں دن میں پس پانچلی دیتے ہیں کھٹڑی کھاتے ہیں پھر رات میں بھی گھومتے ہیں پھر نومی کو بھی گھومتے ہیں اور دسمی کو بجائے دسمی کے دن میں لیڈیز جو ہے لگاتی ہیں بہت انجوائے ہوتا ہے تو بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے آئی ہے درگا پوجہ ماں آئی ہے اور ادھر ہریانہ سائیڈ میں کیا ہے کہ یہاں نوراتروں کی بہت زیادہ خریب ہے اور ہر جگہ نوراتری ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ نوراتے کو زیادہ جانتے ہیں وہ وہ جو ہمارے بنگال والے سائیڈ کا تو نہیں جانتے کچھ لوگ جانتے ہیں جاتے بھی ہیں لیکن جو ہم فیل کرتے ہیں وہ فیل سائیڈ دھر کے لوگ ہی کرتے ہیں تو میں بس اپنی من کی بات آپ لوگ سے شیئر کر دیا گئی تو تو بس اس بار دیکھتے ہیں کیسا رہے گا پوجہ اور کہاں کہاں گھوم پاتے ہیں یہاں بھی بہت ساری پندالے بنائے جاتی ہیں کم سے کم آٹھ دس پندال یہاں بھی ہے لیکن ہم لوگ ساری جگہ نہیں گھوم پاتے اور اپنے گھر کے سائیڈ میں فیملی کے ساتھ گھومنا ایک الگ ہی مزہ ہے اور جہاں اکیلے گھومنا تو ہم لوگ اپنا ہم لوگ بس اپنی فیملی فرینڈز ہیں سب لگ کے گھومیتے ہیں اچھا لگتا ہے سارے تو ادھر کے ہیں تو بہت انجوائی ہوتا ہے گائی تو آج جو نوراترہ سے صدرہ ہوئی ہے وہ ہمارے طرف بھی لوگ کرتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں میں سپیسلی بیہار سے ہوں تو ہمارے گھر میں بہت فیملی ریلیٹیوز جو کرتے ہیں خود میرے گھر پہ میرے آنٹیاں کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے تو یہاں پہ میں نہیں کر پاتی کیونکہ اس کو اچھے سے کرنا ہوتا ہے پورے 8 دن آپ کرنے میں کہ اگر کچھ گلتی ہوگئی تو کچھ ایسا ایسا نہ ہو جائے تو بس یہی کارن ہے اگر من سے تو بہت مانتی ہوں اور دیکھئے چاروں طرف پوڑا پوڑا مہک شروع ہو چکی ہے اور ہمارے سائیڈ میں سیولی فول کا مہک جو درگا ماں کو چڑھتا ہے وہ ہر جگہ لگے گا کہ ہر جگہ سے سیولی فول کا مہک آرہا ہے بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے ہمیں یاد ہم بچپن میں جب سیولی سے جائے کرتے تھے تو پیڑ بہت بڑی پیڑ ہوتی ہے سیولی فول کی اور پورے جھڑتے ہیں پورے پھول اتنی پھول ہوتی ہے جھڑ کے نیچے چادر کی طرح بچھ جاتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے نیچے سے اٹھا کے کھلتے تھے ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا کہ اس پھول کا مہتو ہے وہ پھول سچ میں بہت مہتو پون ہے کیونکہ درگامہ کا فیوریٹ پھول ہے سیولی کا پھول اور وہ مہتو ہے بہت سندر آپ دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کونسے پھول کی بات کر ہوں میں تو یہ ہی ہے اور تب ہی ہمیں فیل آنے لگتا کہ پوڑا 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 تو یہ بچپن کی یاد تاجہ ہو گئی ہے پوڑا موسم بھی لگتا ہے کہ پوڑا کا محول بن گیا میں بہت جیلس فیل کر رہی ہوں اپنی بھائی اور میری سیسٹر سے وہ دونوں اس پر گیا ہے گھر پوڑا گھومنے کے لیے اور اگر تم لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ایم فیل جیلس فرم یوں سیریسلی ایسا لگتا ہے کہ سب پہنچے ایک جگہ اور پھر ہم ملے اور گھومیں لیکن وہ لوگ اس بار جا رہے ہیں اور انجوائے کرنے والے ہیں تو مجھے تھوڑا تو جیلس ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں گھوم لو اچھا سے گھوم نا انجوائے کرنا اور مجھے بتانا کیسا لگا کام تو چلتا رہے گا اور میرا بریک بھی ختم ہو گیا اور یہ چلتے اگلے بلوک میں جیم آتا دی ہیپی نویراترا ٹو آل تھنک یو سو مچ گائز